ایک بڑا شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا اتفاقاً کوچھ خالی تھا پھر آٹھ دس لڑکے کوچھ میں آئے اور پیٹھ کر تفریق کرنے لگے ایک نے کہا آؤ زنجیر کھیچیں ایک اور نے کہا اس جرم پر پانچ سو روپے جرمانہ ہے اور چھے ماہ قید کی سزا بھی ہے تیسری نے کہا ہم بہت سارے لوگ ہیں پانچ سو روپے چندہ کر کے جمع کروا دیں گے چندہ جمع کیا گیا تو پانچ سو کی بجائے بارہ سو روپے جمع ہو گئے جس میں پانچ سو کا ایک نوٹ پچاس کے دو نوٹ باقی باقی سب سو کے نوٹ تھے چندہ پہلے رڑکے نے جیب میں رکھ لیا زنجیر کھیچنے سے پہلے ایک بولا اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ بڑھے نے اسے کہا چاہتا تب اپنے کو پیسے بھی نہ دینے پڑیں گے اور ان پیسوں سے پارٹی کریں گے بڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بچوں میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا ہے آپ مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے اور زنجیر کھیچ لی گئی جیسی امید تھی ٹی ٹی کانسٹپیل کے ساتھ آیا لڑکوں نے ایک آواز میں کہا اس بڑھے نے زنجیر کھیچی ہے ٹی 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 بڑھے سے کہا بابا جی کیا بات ہے زنجیر کیوں کھیچی ہے ہاتھ جوڑ کر بڑھے نے کہا ہاں میں نے زنجیر کھیچی ہے لیکن میں بے بس تھا انہوں نے پوچھا ایسی کیا مجبوری تھی بڑھے نے کہا میرے پاس صرف بارہ سو روپے تھے جو ان لڑکوں نے چھین لیے اور اس پہلے لڑکے نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں اس میں پانچ سو کا ایک نوٹ پچاس کے دو نوٹ اور باقی سو کے نوٹ ہیں اب ٹی ٹی نے کانسٹپیل سے کہا ان کی تلاشی لو جیسا اس بڑھے نے بتایا تھا اس لڑکے کی جیب سے بارہ سو روپے اسی ترتیب میں برامد ہوئے جو بڑھے کو واپس کر دیے گئے اور لڑکوں کو اگلے سٹیشن پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے لڑکوں نے بڑھے کو گھورا تو بڑھے نے اپنی سفید داری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا جی یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے ہیں موسیقی